یا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرقِ نوعِ بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم فقارے جی ہمارے ہیں حسین فرمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین ناظرین کرام یہ محرم کا مہینہ ہمیں حق اور باطل کی تمیز سکھانے کے لیے ایک دفعہ پھر دعوت فکر دیتا ہے اور حق و باطل کی پہچان ہی اصل انتہان ہے حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے اس لیے کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے حق اور باطل کا مارکہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے ہر دور میں جب انبیاء کرام اللہ کا پیغام لے کر دنیا تک تشریف لاتے رہے لوگوں تک رب کا پیغام حق کا پیغام دیتے رہے سامنے باطل اسی اعتبار سے کھڑا ہوتا رہا اور حق اور باطل کا مارکہ جاری رہا اور قیامت تک یہ جاری رہنے والا ہے لیکن واقعہ کربلا اس کی حیثیت بہت انفرادی ہے بے مثال ہے جہاں حق اور باطل کی تمیز خون کے ساتھ لکھی گئی ہے جہاں لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف بات نہیں کی گئی بلکہ سر پیش کیے گئے ہیں بچوں کے سر پیش کیے گئے ہیں قربانیاں دی گئی ہیں اور اس کے بعد حق کی داستان لکھی گئی خون کے ساتھ کربلا کی ریت پر یہ صرف واقعہ نہیں ہے کربلا کا یہ حق اور باطل کو استیاری کی شکل میں دے رہا ہے حق ایک طرف باطل ایک طرف امام حسین کا کی سب سے بڑی کاوش سب سے بڑا کارنامہ ہی یہی ہے کہ آپ فاروق ہوئے حق اور باطل کے درمیان آپ نے اس طرح تمیز فرمائی اس طرح فرق کیا کہ حق چھن کر ایک طرف ہو گیا اور باطل ایک طرف ہو گیا گویا سچ حق کی آواز پنا اور جھوٹ باطل کی آواز پنا یہاں تک کہ اب ہر قوم پکارتی ہے ہمارے ہیں حسین اس لیے کہ حسین صرف حسین کی کہ پیغام کی کوئی مذہبی قیودات نہیں ہے وہ پیغام حق کا پیغام ہے بابا گروہ نانک کے پاس کوئی شخص آیا تھا اور اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کیجے تو بابا گروہ نانک نے اسے کہا سچ بولنا جھوٹ مت بولنا ملاوٹ نہ کرنا وعدہ خلافی نہ کرنا امانت میں خیانت نہ کرنا یہ کہتے کہتے اچانک بابا جی نے اپنے اس مرید سے بالک سے کہا کہ سب چھوڑو حسین کو مت چھوڑنا انہوں نے کہا جی حسین جو مسلمانوں کے ہیں وہ کا تم سمجھے نہیں اگر میں کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ اپنی بہن کے گھر چوری کرو تو کیا کروگے انہوں نے کہا جی بہن کے گھر کون چوری کرتا ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بہن کو تو دیا جاتا ہے اس کے گھر کوئی چوری کی جاتی ہے کہا کیا چیز روکتی ہے کہا زمیر روکتا ہے بابا گروہ نانک نے کہا وہی زمیر تو حسین ہے وہ زمیر کی آواز ہی تو حسین کی آواز ہے گویا حسین نے حق اور باطل کو بلکل الگ کر کے تمیز کر کے فرق کر کے امت کے سامنے رکھ دیا آج حق اور باطل کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر علماء دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں خوش آمدیت کہتا ہوں کبلا پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ایک اور ممتاز سکولر علامہ حافظ احمد صاحب تشریف فرما ہے اسلام علیکم حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر سروت اسکری صاحبہ اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحبہ حج کی سعادت حاصل کر کے بھی لوٹی ہیں اس کی بھی آپ کو بہت مبارک پا اور معروف ممتاز سنا خان فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لائے ڈاکٹر سب آغاز حق اور باطل یہ عزل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنا اصل امتحان ہی یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائمنا بدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی یا ربی بالمصطفی بلگم خاصی جناب وغفر لنا محمد آیا واسی القرمی اللہ تبارک و تعالی کا اپنا ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات کی ہر شیخ کو منظم کر کے اس ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے جو اس کی مشیط میں اس کے ارادے میں ہو کیونکہ اس سے بڑتر طاقت کسی کی نہیں ہمارا ایمان کامل ہے اللہ کسی کی نصیب میں رسول کریم علیہ تاہت و سنا کی نسبت محبت تعلق اور شریعت لکھ دی گئی تو پھر کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اور کسی کی نصیب میں ظاہری حکومت طاقت دب دبا اور معاملات زندگی میں بڑتری اگر لکھ دی جائے اور اس کے وزمے اسے لانت کا مستحق قرار دے دیا جائے تو اس سے کوئی کسی کو بچا بھی نہیں سکتا تو پھر اس کا شمار اس جگہ ہو جاتا ہے جس جگہ جگہ قرآن کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے اس نفاق سے ہم تو سادہ سی بات کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بعض لوگ صرف میں چاہتا ہوں اس بات کو واضح کرو اپنے بہن بھائیوں کو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کانات حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو حکومت کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں ایسے نادانوں سے اپنے بہن بھائیوں سے خروج کب ہوتا ہے شریعت متحرہ میں خواہ کسی بھی مسئلہ کو مزاج کے ہوں جو دین کی بنیادی مبادیات کو جانتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ خروج اس وقت کیا جاتا ہے جب کتاب و سنت کے خلاف بد آمالیاں ہوں بے شک اب اس کے لئے میں چاہوں گا اور فرض ہو جاتا ہے فرض ہے اب امام اگر جن کو امام آپ اور ہم کہتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں کیوں کہ میرے نبی نے کہا ہے تم نے اور میں نے تھوڑی کہا ہے انہیں امام بے شک اور الحسین ام منی کہہ کر یہ بتلا دیئے کہ من کے لفظ کے ساتھ بود نہیں ہے من قربت کو ظاہر کرتا ہے بود کو ہٹا دیتا ہے اب کوئی بود پیدا کرتا ہے تو یہ اس کے دماغ کا خلل ہے یا شیطان کا اثر ہے بے شک بہت سیدھی بات ہے اب آئیے جو علماء اکرام گزر رہے ہیں اور جن علماء اکرام نے مختلف طریقوں سے ان حوالوں کو دیا ہے ان میں آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یزید نے جس طرح سے دینی شاعر کو برباد کیا اس کے بھٹکے ہوئے عمل کی وجہ سے اس پر لانت بھی اور اس کو ان لوگوں میں شامل کرنا جو اسلام سے نکل جاتے ہیں کہیں گناہ نہیں اللہ ماتفتزانی رحمت اللہ میں پورے حوالے دے رہا ہوں اللہ ماتفتزانی رحمت اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ یزید بد آمالیوں کا مرکب تھا بے شب شاہد عبدالعزیز محدد رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی کہ جو بد آمالیاں یزید نے کی برائیاں یزید نے کی اس کے عمل میں یہ بات جائز تھی کہ بہن بھائی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے استغفراللہ اب آئیے اس طرف جس میں غسیلِ ملائکہ کے صاحبزادِ حضرتِ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یزید کی بیعت ہم نے توڑ دی اس لیے توڑ دی کہ جو اس نے شراب اور آوارگی بچ چلنی اور خرابی معاشرے کے اندر پیدا کی اگر ہم اس بیعت کو رکھتے یا اس کے ساتھ قائم رہتے تو قریب تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی اللہ آواز اٹھانے والا پھر قیامت تو کوئی اور نہ ہوتا کوئی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے تو کلمے کی ترتیب میں اور کلمے کے انداز میں اور وہدانیت میں اور رسالت میں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی جو معاشرتی رشتے ہیں ان میں تسلسل نہ ہوتا بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب تو حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیوں حق کا استعارہ ہے اس لیے ہے کہ قرآن پورا کا پورا جا الحق وزاق الباطر علن الباطلہ کانا زہوقہ کے مستاق ہمیں یہ بتلاتا ہے بے شک کہ خیر اور شرم فرق کر کے ان میں آ جاؤ جو فقط فاز فوزن عظیمہ کی تعبیر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں بے شک سورہ والعصر میں جو اللہ رب العزت نے کامیابی فلاہ سرفرازی کا جو فارمولا وہ ہمیں کربلا میں وہ مرکب مجموعہ نظر آتا ہے وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْسَبْرِ حق بھی سبر بھی یہ صفت وہاں پر ہمیں تمام صفات مجموعہ کے طور پر کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سورہ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا میار مقرر کیا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں اور کامیاب کون ہے جو ایمان لے جنہوں نے نیک عامال کیے اور پھر یہاں پر وہ رک نہیں گئے بلکہ آگے بڑھ کے سبر کی تلقین کی اور حق کو تھامے رہنے کی انہوں نے تلقین کی تو یہ کامل ایمان ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے اور ایمان لائے چھوڑ نہ دے بلکہ نیک عامال بھی کرے اور پھر نیک عامال کر کے پھر اپنے آپ کو علیدہ نہ کرے معاشرے سے کاٹ نہ دے انڈویجوالزم کا شکار نہ ہو جائے بلکہ سوسائیٹی میں رہ کر وہ کیا کرے حق کی اور صبر کی تلقین وہ لوگوں کو کرتا رہے وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ اس کا وہ عملی نمونہ بنے اب اگر ہم کربلا کی بات کریں تو میں کربلا کے پس منظر کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے میں تھوڑا سا سبر کو ایکسپلین کروں جو ہمارے صوفیہ نے سبر کو جو کیٹگرائز کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں صوفیہ بیان کرتے ہیں سبر دو طرح کا ہے ایک ہے زاہدوں کا سبر اور ایک ہے عاشقوں کا سبر پھر کہتے ہیں زاہدوں کا سبر بھی تین طرح کا ہے ایک ہے اَسَّبْرُ لِلَّهِ ایک ہے اَسَّبْرُ عَلَى اللَّهِ ایک ہے اَسَّبْرُ مَا اللَّهِ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے اَسَّبْرُ لِلَّهِ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اور جو چیزیں ہم پر حرام کی ہے ان پر سبر کرنا یعنی فرائض کو اختیار کرنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر سبر کرنا حرام کو چھوڑنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان پر سبر کرنا یہ اَسَّبْرُ لِلَّهِ اور یہ سب سے پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ کیا ہے اَسَّبْرُ عَلَى اللَّهِ کہ اگر کوئی چیز ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے کوئی آزمائش کوئی پریشانی تو اس پر سبر کرنا یہ کیا ہے اَسَّبْرُ عَلَى اللَّهِ اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے اَسَّبْرُ مَا اللَّهِ سَبْرُ مَا اللَّهِ کیا ہے یہ بھی وہی ہے کہ مقدر میں جو تکلیف جو آزمائش لکھی جا چکی ہے اس پر سبر کرنا لیکن اَسَّبْرُ عَلَى اللَّهِ اور اَسَّبْرُ مَا اللَّهِ میں فرق یہ ہے کہ اَسَّبْرُ عَلَى اللَّهِ میں جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جبکہ السبر و معلومہ میں جو پریشانیاں ہیں جو تنگیاں ہیں جو مسائب ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں تو جو شخص ان تینوں درجات کو پار کر لے گا تو یہ کہلائے جائے گا کہ کامل طور پر زاہد ہے کامل طور پر زاہدوں والا اس کے اندر صبر ہے اچھا اب ہم اگر آجیں عاشقوں کا صبر عاشقوں کا صبر کیا ہے تو صوفیہ نے بیان کیا عاشقوں کا صبر ہے السبر عن اللہ یعنی سبر عن اللہ کیا ہے کہ ایک شخص جو کسی سے محبت کرتا ہو اور ظاہر ہے کہ جو بھی جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ وسال کی صورت میں ہوتا ہے تو عاشق محب جب اپنے محبوب سے رکا رہے گا تو وہ السبر عن اللہ پر عمل پیرا ہے وہ السبر عن اللہ پر عمل کر رہا ہے اب تسلیم بھائی آپ ان ساری کٹیگریز کو دیکھ لیں السبر اللہ کو دیکھ لیں السبر عن اللہ کو دیکھ لیں السبر عن اللہ کو دیکھ لیں السبر عن اللہ کو دیکھ لیں تو یہ ساری کی ساری صورتیں تمام کی تمام کافلہ حسینی کے ہر ہر شخص میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے یعنی زاہدوں کا بھی صبر ہے اور عاشقوں کا بھی صبر ہے اور پھر آپ دیکھیں نا کہ یہی تو یہی تو ان کے لیے جو ایک سمجھے کی کامیابی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پھر اعلان کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہاں ہزاروں کا لشکر ہو بلے لیکن تم سبر والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کیا دی ایسے سبر کرنے والوں کو کہ اولائکا علیہم صلواتم من ربیہم و رحمہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں و اولائکا ہم المحتدون اور یہ نتیجہ ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے یہی لوگ حق پر ہیں جو سبر کر رہے ہیں بہت خوب ہم دیکھتے ہیں حق گوئی آسان نہیں ہے باطل اور پھر باطل طاقت ہو کچھ لوگ جو حق کے متوالے ہیں وہ حق کو طاقت سمجھتے ہیں لیکن طاقتور طاقت کو حق سمجھتا ہے یہ فرق ہے لیکن حق کا متوالہ ہمیشہ حق پر ڈٹے گا حق گوئی میں گریز نہیں کرے گا یہ راستہ مشکل ہے لیکن حق کا متوالہ اسے اختیار کرتا ہے بچے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت خوبصورت انوانے موضوع ہے آپ کا اور جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے تو یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا موسیٰ و فرون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید زندہ قس قوت شبیری از باطل آخر داغ حسرت میریس تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد نقش اللہ بر سہرانویش سطر انوانی نجات مانویش ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کا سلسلہ ہمیشہ ایک دوسرے سے یہ برسر پیکار نظر آتا ہے اور ہمیشہ چاہے مٹھی بر حق پرست ہوں اور وہ دوسری جانب باطل اپنی تمام تر جاہو جلال کے ساتھ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ موجود ہو لیکن حق پرستوں کی تعداد ٹکراتی ضرور ہے مختصر تعداد ہوتی ہے لیکن وہ ان باطلوں سے ٹکراتی ضرور ہے مجھے یاد آتا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام آلی مقام علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں یہ قافلہ تھا اور کبھی استراب میں تھے حضرت علی اکبر نے جو کہ حضرت امام آلی مقام کے فرزند ہیں انہوں نے پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں کہا بابا جان فرق کیا پڑتا ہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے یہ وہی جملہ ہے جو کہ امام آلی مقام کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی ابنہ بھی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے تو حق پرستوں کی جو جماعت ہے وہ مختصر ضرور ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ باطل اپنی تمام تر جاہو ہشمت کے ساتھ تمکنت کے ساتھ سلطنت کے ساتھ موجود ہو دولت کے ساتھ موجود ہو مگر وہ ان کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے میں امام آلی مقام امام عسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا یہ آسان تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا سب امام آلی مقام کے مرتبے اور مقام سے واقف تھے آپ یہاں پر روزہ نماز کرتے رہتے اور شام تو بہت دور تھا اور دمشق میں تو وہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا جو چاہتا کرتا رہتا لیکن اگر رسول کا نواسہ نہ کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوتا رسول کے نواسے نے اس کے بعد کسی اور نے کھڑا نہیں ہونا تھا پھر اس کے بعد دیکھیں رسول کا خسین و منی و آنا من الحسین خسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہر بچہ اپنے نانا سے دادا سے بزرگوں سے ہوا کرتا ہے لیکن آنا من الحسین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب سن اکسٹ ہجری آیا واقعے کربلا رونما ہوا تب سمجھ میں آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا وہ آنا من الحسین یعنی دین اسلام کو بچانے والے قرآن کو بچانے والے حق کو بچانے والے شریعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام بے شک بے شک فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فیصل بھائی منقبت منقبت امام آلی مقام بسم اللہ جان فدائے حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی دل برائے حسین ابن علی دل برائے حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی اور حسین و منی وانا من حسین آپا نے بھی فرمایا کہ کر رہا ہوں سنائن شاہ زمان کر رہا ہوں سنائن شاہ 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 غمان دل سنائن حسین ابن علی دل سنائن حسین حسین ابن علی جان فدائے حسین ابن علی اور تاج بھی منیت کا اپنے سر تاج بھی منیت کا اپنے سر ہے سجائے حسین حسین ابن علی اور ہیں چراغی رہے محابت حق ہیں چراغی رہے محابت حق نقش نقش پائے حسین ابن علی نقش پائے حسین ابن علی جاؤ فدائے حسین ابن علی بس ہے یہ فیصل غسل میری پہچار ہے یہ فیصل غسل میری پہچار خاک پائے حسین ابن علی خاک پائے حسین ابن علی خاک پائے حسین جاؤں فدائے حسین ابن علی دل برائے حسین حسین ابن علی جاؤں فدائے حسین ابن علی جاؤں فدائے حسین حسین جرق نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قام پکارے جی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیہ ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین ناظرین کرام خوش آمدید ایک مرتبہ پھر خیر مقتب ہے آپ کا اس خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں آج حق و باطل استعارے کے طور پر تمیز کر کے جو ہمارے سامنے امام علی مقام اور شہداء کربلا نے رکھ دیا اس پر ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس سے استفادے کی کوشش کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا اگر اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو حق کی تمیز تو رہتی حق کوئی ختم ہو جاتی کوئی باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی کا جواز باقی شاید نہ رہتا کوئی باطل کے سامنے سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی اس کے بعد شاید حق اور باطل کی تمیز چونکہ ہمیں قرآن اور حردیس دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کال کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے عطاب فرما رہے ہیں تو وہ تمیز تو معاشرے میں امت میں باقی رہتی لیکن شاید باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا جواز ختم ہو جاتا کوئی باطل کے سامنے شاید ہی حق گوئی کا فریضہ انجام دے پاتا یہ سبق لے کر یہ استفادہ کر کے ہم اپنے وہ عاشرے میں جو جہاں بھی کام کر رہا ہے کس طرح حسینی کردار ادا کر سکتا ہے حسینیت کس طرح اپنے اندر پروان چڑھا سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور تینوں مہمانوں سے میرا یہی سوال ہے اس کی کچھ لیمٹس ہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو کہ جی میں حسینی ہوں تو وہ بڑا اعتدال کا راستہ ہے کہ بلا نہ اس طرف نہ افرات نہ تفرید کس طرح حسینی کردار نباس سکتا ہے یہ ہر اس شخص کو جو کلمت یبا پر یقین رکھتا ہے پڑھتا ہے ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کیا فرمارے قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ادخلو فی السلم کافہ بے شک بے شک کہ جو دارہ اسلام ہے اس میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اب داخل ہونے کا طریقہ کیا بتلایا شریعت متحرہ اور لقد کار لکم فی رسول اللہ اس وقت ان حسنہ اور حضور کی وہ تمام تر محبتیں جو قرآن سے ہے دین سے ہے نماز سے زکاہ سے حش سے اور تمام معاملات میں اور ان سب کے ساتھ ساتھ حضور نے تلقین کس بات کی فرمائی کیسے محبت کرنی ہے میرے خانواد ایسے آئے 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 اور حدیث سقلین ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر آ رہی ہے واہ 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 کہ کہیں ایک جگہ پر آ گئی ہو ایک حدیث تو کوئی کہہ موضوع ہے کوئی کہہ ممکن ہے حسن ہے کوئی کہہ ضعیف ہے کوئی کہہ نا 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی ذہن میں تسلسل کے ساتھ وہ دشمن جس کو شیطان کہتے ہیں وہ وساویس ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کا ایک ہی علاج ہے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقہ سے امام علی مقام سے امام حسن سے حضرت فاطمہ تظہرہ سے اور حضرت مولا کانات حضرت علی رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کا صلیقہ سکھلایا تمثق اور کیسے ایک دوسرے سے ملنا ہے کیسے پیار کرنا ہے کس طرح سے تفصیلات میں جانے نہیں چاہتا میں اب امام علی مقام کیا صرف ان دس دنوں تک محدود ہیں نہیں پوری زندگی یہ جو سانسے چل رہی ہیں خدا کی قسم ہر ہر سانس ان کی ہیں زندگی کا ایک ایک عمل ایک ایک لفظ اور زندگی کی ایک ایک ہرکی قوت سب کچھ امام علی مقام اور خانوادہ اہل بیت پر نصار بے شک اب کوئی کہیں کہ میں نماز بھی پڑھوں گا لیکن امام علی مقام کو بانتا ہوں میں دل آذاری کروں گا جھوٹ نہیں جھوڑوں گا فلا نہیں کروں گا سوت پہ کاروبار کروں گا لیکن ہوں ہوسینی اور ہوں میں بس میں ہوں ہوسینی اور جنت مجھے ملے نہ ملے آسرہ تو ہے اچھا بعض لوگ کیا ہوتا ہے پوری رات جناب زبردست قسم کے نام محفلوں میں بیٹے ہوتے ہیں اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے اب موزن ازان دے رہا ہوتا ہے امام علی مقام کی بھی ازان یہی ہے رسول کریم کی بھی ازان یہی ہے اللہ کی بھی ازان یہی ہے اس پہ آپ مو پھیر لیتے ہیں جب آپ کو لینے کا وقت آتا ہے لیکن ہوں ہوسینی دعویٰ تو یہی ہے نا اور آخر میں کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں دیکھو کہا ہے نا وہ حدیثیں بھی آئی ہیں بہت کچھ ہے کہ آخر میں گناہگار بخش دیے جائیں گے گناہگار بخش دیے جائیں گے رسول نے نماز کو نہیں چھوڑا حسین نے کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑا جب آخر کی بات آپ کرتے ہیں تو ایک روایت میں پڑھ رہا تھا لفی خسر کے اندر ایک روایت اور جو صوفیہ کی ہے وہ یہ ہے جس پر غزالی نے بھی لکھا ہے کہ آخر سے مراد صرف زمانہ نہیں ہے آخر سے مراد وہ قربانی ہے جو آپ آخر کے وقت دیکھتے ہیں اور وہ قربانی کس کی ہے امام علی مقام کی ہے امام علی مقام نے کیا کیا امام علی مقام نے یزید کو یہ کہا کہ ہاں تو مجھے آسانیہ دے دے تو میرے لئے یہ بنوا دے وہ بنوا دے امام علی مقام تو کربلا میں بیٹھ کر عمر بن ساسی کہہ رہے کہ تجھے کس بات کا خطرہ ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ میری زمین پر یا میری جگہ پر قبضہ ہو جائے گئے امام نے فرمایا کہ میں تجھے دی دوں گا پھر کہا تجھے کس بات کا خطرہ ہے کہا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے اس بات کا خطرہ تین چار باتیں کہیں تو اس پر سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب کچھ ہو جائے گا لیکن تو حق کے ساتھ کھڑا ہو لیکن اس کے نصیب کے اندر حق نہیں تھا تو جو حسینی ہے وہ نارو پر تو یقین رکھتا ہے کیونکہ محبت ہے ہماری سرکار سے لیکن عملی تو لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم دی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہم عقیدے کی بنیاد پر لڑوائیں نفرتیں پھیلائیں اور مساجد میں یا مجالس کے جگہوں پر خدا نہ خواستہ بوم بلاسٹ کروائیں قتل کریں اور پھر ہم کہیں کہ جناب ہم تو جنتی ہیں جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا حق و باطل کی تمیز بیٹو یہی تو پہچان ہم سب کو بھی شامل جی ہم سب کیا کہتے ہیں اے محبوب فرما دیجئے دنیا کا مال تو بہت بڑا ہے بے شک اور ایک اور مقام بھی فرمایا وَرِدْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اکبر بہت بڑی شئے ہے بے شک کبیر بھی نہیں اکبر سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی ہے تو کربلا کا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی منصب دنیاوی جاہو جلال دنیاوی مراتب کو پا لینا یہ اصل یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے حقیقی کامیابی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنا اور یہ ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے کہ امام حسین امام علی مقام کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے پوڑے خانواد سمیت آپ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں بے شک جب پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغام دے رہے ہیں کربلا جو ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں عملی جد و جہت کرنی ہے ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے جیسے کہ اسٹارٹ میں بات ہوئی سورہ اثر کے تناظر میں کہ ایمان والے اور نیک عمال والے کیا کرتے ہیں حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں تو حق اور صبر کی تلقین کیسے ہوگی کہ جب آپ میدان عمل میں آئیں گے تو میدان عمل میں اترنا ہوگا لیکن اس سے قبل یہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنا کردار ٹھیک ہو کیونکہ ترتیب کیا ہے آمنو وعملو صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر تو جیسے انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ پہلے ایمان لانا پھر نیک عمل کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جتنی چیزیں گنوائی کہ بھئی نماز ہی نہیں ہے لیکن حسینی ہے جھوٹ بولتے ہیں لیکن حسینی ہے اسی طرح سوت کھاتے ہیں لیکن حسینی ہے تو نہیں پہلے آپ نے اپنا کریکٹر کو ٹھیک کرنا ہوگا تو ایمان عمل صالح اور پھر عملی میدان میں اتر کر آپ نے جد و جہت کرنی ہے اور کربلا کے میدان کو ہم دیکھیں تو وہاں عملی جد و جہت کس طرح تھی کہ آپ باطل سے زور آزمائی کر رہے تھے تلواروں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لیکن آج ظاہر دنیا بہت چینج ہو گئی ہے تو ہم مسلمان ہیں تو امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایڈوکیشن کے میدان میں بھی عملی جد و جہت کرنی ہے آج کا جو ایک ٹول ہے سب سے بڑا وہ میڈیا ہے تو تھرو میڈیا آپ نے جائے وہ اپنی بات کو اپنے پیغام کو آگے بڑھانا ہے آج دنیا میں جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کو اور جو لوگ دنیا میں آج اوپر سطح پر ہیں جنہیں فرس ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے وہ کس بیس پر آگے ہیں وہ انوویشنز کر رہے ہیں تو آج ہمیں انوویشنز کرنی ہے تو اس طرح بھی جو ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہر ہر عملی میدان میں ہمارا جو کردار جو ہے وہ امام حسین کے نقش قدم پر ہمیں جو ہونا چاہا بلکل آپ کیا کہتی ہیں کس طرح یہ ہمیں ظاہر ہو کہ ہم حسینی ہیں جیسے میرے فازل مقررین نے بہت خوبصورت بات کہی اور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ جو آخری زمانہ ہوگا یعنی قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اس وقت صرف دو خیمیں ہوں گے دو آپشنز ہوں گے دو ہی فیصلے ہوں گے یعنی یا تو حسینیت کے راستے پر آجاؤ یا یزیدیت کے راستے پر چلتے رہو یہ منافقت کے راستہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی ہم ادھر کی بھی مانتے ہیں ادھر کی بھی مانتے ہیں ادھر کی بھی سنتے ہیں ادھر کی بھی سنتے ہیں عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی سجدہ خالق کو بھی عبلیس تیارانہ بھی حشر میں کس سے مودد کا سلام آگے گا تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے یا حسینی رہنا ہے یا یزیدی رہنا ہے اچھا اب جب حسینیت اور یزیدیت کی بات آتی ہے تو کیونکہ یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے تو مجھے بجا طور سے یہ کہنے دیجئے کہ سن 61 حجری روزِ آشورہ واقعی کربلا امام علی مقام کی ایک عظیم قربانی آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ہم چودہ سو سال بعد بھی اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں بے شک اور اس قربانی نے دین اسلام کو بچا لیا یقینا یہ اتنی عظیم فتح ہے مذہب اسلام کی کہ امام علی مقام نے اپنا سر بھی کٹا دیا اپنا گھر بھی لٹا دیا اپنا سر بھی دے دیا بہنوں کی چادریں بھی دے دی سکینہ کے گوھر بھی دیا مگر اس کے بدلے میں دین اسلام کو بچا لیا تو جب اب دین اسلام کو بچا لیا تو اس دین اسلام کی حفاظت ہمارا کام ہے بے شک اب جب دین اسلام کو بچانا ہمارا کام ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے کسی عمل سے اس دین اسلام کے کسی رکن کو نقصان نہ پہنچا لے پائیں بے شک اور ہمیں اپنے تمام تر عامال کی بھی جس طرح ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فدرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بلکل ویسے ہی ہمیں اپنے عمل کو ایسا رکھنا ہے کہ ہم حسینی کہلائیں ہم حسین ہم تو حسین کو کہتے ہیں اپنا لیکن حسین ہمیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات مقصد اب جو ایک اتدال نہیں رہا مطلب ہم مزاجن حسینی ہے نہیں زبان سے لفظ کا اظہار بس کر رہے ہیں دیکھیں زبان سے الفاظ کا اظہار بھی بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم زبان سے نہیں کہیں گے تو ہم کو پتا کیسے چلے گا سامنے والے کو پتا کیسے چلے گا کہ کس راستے پر ہیں تو زبان سے الفاظ کا اظہار بھی بہت ضروری ہے لیکن عامال کی منزل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کے ہم فیصلے کو دیکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں تو امام عالی مقام کا جو جادہ حق ہے یقیناً وہ اتنا عظیم جادہ حق ہے کہ جس کے اوپر اگر بحثیت امت مسلمہ میں چلتی رہوں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی بے شک یقیناً ناجرے کرام امام عالی مقام نے شہادت کے وقت اس سے پہلے پانی پینے کی تمنا نہیں کی کوئی اور محلت نہیں مانگی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا ایک خواہش ایک خواہش فرمای کہ جب میرا سر تنس سے جدا ہو اس وقت میرا سر سجدے کی حالت میں ہو یہ ایک ہی تمنا ملتی ہے ہم ہر شخص کائنات میں کوئی ایسا کلمہ گون نہیں ہوگا جو حسینی کہلانا نہ چاہتا ہو اس لیے کہ حسینیت حق کا استعارہ ہے کوئی شخص یزیدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ پسند کرے گا لیکن حسینی ہونا یہ تو بہت اونچی منزل ہے بہت اونچی منزل ہے اس سے پہلے اپنے اندر برے کو برا جاننا دل میں کم از کم یہ احساس ضرور پیدا ہونا چاہیے ہم نماز نہ پڑھیں حسینی رہیں حسین نے تو نماز کو پسند فرمایا ہم سچ نہ بولیں ہم حسینی رہیں ہم سود لیتے دیتے رہیں ہم حسینی بھی رہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسا حسینی ہے یہ دعوت فکر ہے آج کے پیغام آج کے پروگرام کی یہ پیغام ہے آج کے پروگرام کا ہم دل میں تو برا جانے روزانہ نماز ایشاہ میں دعا قنوط میں ہم یہ دعا کرتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ تیرا شکر کرتے ہیں تیرا انکار نہیں کرتے اور جو تیرا نا فرمان ہے مولا ہم اسے چھوڑتے ہیں ہم اسے ترک کرتے ہیں کم از کم اتنا کر لیجئے پہلے اس منزل پر تو ہم پہنچیں اور یہ چند اشار مجھے آج صبح سے یاد آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی آباب کو سنائے میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج اختتام ان اشار کے ساتھ ہو زیا مذکور کے اشار ہیں کہ وہ گھر چراغ تھا اور تیر کی یزید کی فوج وہ گھر چراغ تھا اور تیر کی یزید کی فوج علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج اور فرات فرت ندامت سے مو چھپاتا ہوا فرات فرت ندامت سے مو چھپاتا ہوا اور اپنی پیاس بجھاتی ہوئی یزید کی فوج اور اپنی پیاس بجھاتی ہوئی یزید کی فوج اور بہت بڑی حقیقت آپ اپنے اطراف میں دیکھئے تو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ لڑائی آج بھی جاری ہے آب اطاب کے ساتھ لڑائی آج بھی جاری ہے آب اطاب کے ساتھ وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج لڑائی آج بھی جاری ہے آب اطاب کے ساتھ وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج اور خدا حسین سے پوچھے گا محشر کا نقشہ خدا حسین سے پوچھے گا کیا کرے ان کا خدا حسین سے پوچھے گا کیا کرے ان کا یہ اہلِ کوفہ ہے اور یہ رہی یزید کی فوج کیا کرے ان کا یہ اہلِ کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج وہی حسین کا کمبہ وہی یزید کی فوج تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش حافظ صاحب قبلہ بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا آخیر میں اختتام سے پہلے آپ سے ہم منقبت سنیں گے انشاءاللہ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں پاکستان ٹیلیویجن کی اس سپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم تسلیمات نور علی شہ ابرار رہے گا زندہ نور علی شہ ابرار رہے گا زندہ نور علی شہ ابرار رہے گا زندہ یا حسین آپ کا کردار 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 رہے گا زندہ اے شبیل تاب محشر تیرا انکار رہے گا زلدہ تاب محشر تیرا انکار رہے گا زلدہ رب اکبر نے سراہ آگے جسے قرآن میں رب اکبر نے سراہ آگے جسے قرآن میں تیری عطرت تیرا گھر بار رہے گا زلدہ اور حق باطل قرآن میں حسین ابن علی حق باطل کا یہ معیار رہے گا زلدہ حق باطل کا یہ معیار رہے گا زلدہ فیصل خاص کا جگر اپنا عقیدہ ہے یہی ابن حیدر کا وفادار رہے گا زلدہ عبن حیدر کا وفادار رہے گا زلدہ یا حسین آپ کا کردار رہے گا زلدہ رہے گا زلدہ